بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علیکم اس پیر پرگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ناظرین آج دس مارچ ہے چھپیس رجب ہے اور بد کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و رافیس ہوں گے ناظرین آپ کو ہماری اس پرگرام کے فارمیٹ کا علم ہے انسانی معنوی آزادی کیا ہوتی ہے قرآنی تصفر کیا ہے آزادی کی اقسام کتنی ہیں دنیا کے اندر رائج انسانوں کے بنائے وے کتنے سسٹمز ہیں اور اس سے انسانوں نے کتنے حد تک فلا پائیے اور جو مشکلات ہیں وہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہی ہیں ان کی حل کا کیا تدارک کیا جائے اسلام نے ہم کو جو ایک انسانی آزادی کے حساب سے کیا فارمیٹ دیا ہے قرآنی تصفر کیا ہے اس کی اوپر ایک مدلل بحث لے کر آپ کی خدمت میں ہر بود کو ہم حاضر ہوتے ہیں آج اسی کے سلسلے کا ایک اور پروگیام ہے اسی بحث کو جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ قرآن آزادی کا قرآنی تصفر جو ہے اس کی اوپر ہماری بزشتہ پروگیام میں ایک مدلل بحث ہو رہی تھی پروگیام کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اسی بحث کو آج دوبارہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ مسید نجم الحسن نخبی صحیح قبل آپ کو پروگیام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ ہی خدمت میں سلام عرض کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ اور عید مبعث کے حوالے سے انشاءاللہ کل کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہم دن ہے تمام تر امت اسلامی کو بالخصوص اور تمام تر بشریت کو حدیعہ تبریک عرض کرتے ہیں انشاءاللہ ہم مبعث کے آداف و مقاصد سے انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت کے لیے توشہ حاصل کر سکیں مبعث کا بنیادی ترین مقصد یہی ہے کہ تمام تر انسانوں کو آزادی کا حقیقی مانا جو ہے وہ پیش کیا جائے اور انشاءاللہ انسان قدم با قدم اسی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ کو سجتا کرگیام میں ہماری گفتگور ہو گئے تھی اسلام میں آزادی کا جو ہے تصور قرآنی تصور کے اوپر جو ہماری ہو رہی تھی اس تصور قبلہ ایک مدلل انداز میں آپ پیش کر رہے تھے اسی کو پیش کرنی آگے بڑھاتے ہیں مبعث کا عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ایک کر کے کچھ پوائنٹ سے ارز کروں گا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد خلق فرمایا ہے اس میں جو نکتہ آغاز ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے اعلان کیا اور یہ خلافت ظاہر ہے اسی آزادی کا ایک پہلو ہے آزاد خلق ہوا ہے اور اس سے آگے جو ہے قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس منظر نامے کو فرشتن کا فرشتوں کا یہ سوال کرنا ایک بہت بڑا پس منظر پیش کر رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں براہ راست یہ سوال کرنے کا معنی ہے کہ انہیں آزادی تھی سوال کرنے کی دین کی آپ دیکھیں کہ خلقت کے بالکل ابتدائی مرحلے ہی میں یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے واقعا حقیقت کی خوج لگائے سوال کرے اور اپنی زندگی کے لیے جو بھی اس نے پلان کرنا ہے تو نتیجتا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت میں اللہ نے آزاد خلق فرمایا ہے نمبر دو انسان جو ہے وہ فطرتا خدا پرست ہے توحید پرست ہے اور تمام کا تمام دین جو ہے اس کی بنیاد بھی فطرت پر ہے دیکھیں فطرت کے بعد میں جو بنیادی تعریف ہے فطرت کی فطرت نہ تو ختم کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے نہ ہی فطرت کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے یہ فطرت کی خوبی ہے مثال کے طور پر دن سفید ہے یہ دن جو ہے اس کی فطرت ہی اس کی خلقت ہی سفید ہونا ہے اب آپ کہیں کہ دن کیوں سفید ہے تو there is no question ٹھیک ہے جی فطرت ختم بھی نہیں ہوتی جب تک دن ہے اس نے سفید ہی رہنا ہے ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے فطرت پیدا کی ہے وہ فطرت ہے خدا پرست ہونا وہ فطرت ہے خدا الشناس ہونا اس اعتبار سے قرآن نے اشارت فرمایا فاقم وجھک لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس آلائیہ لا تبدیل الخلق اللہ بہت خوبصورت ہے یہ آئے مبارکہ سبان اللہ یعنی دین فطرت کی طرف تمہارا سارا رخ ہونا چاہیے اور فطرت در حقیقت اس کا تعلق کریشن کے ساتھ ہے یعنی یہ چیز کیسے ہوئی ہے تو انسان کی جو خلقت ہے اور جو فطرت ہے وہ در حقیقت ایک ہی رخ ہے نہاہ دین بھی دین فطرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آیا ہے رنگ نسل زبان علاقہ ان تمام تر رنگ جتنے انسانی سماج کے رنگ ہیں ان رنگوں سے معاورہ ہے فطرت فطرت جو ہے وہ کالے کی بھی ایک ہے گورے کی بھی ایک ہے عجمی کی بھی ایک ہے عربی کی بھی ایک ہے فطرت جو ہے وہ اردو بولنے والے کی ہو یا انگلش بولنے والے کی ہو دونوں کی فطرت ایک ہے فطرت دنیا میں کوئی بھی انسان جو بھی عقیدہ رکھتا ہے فطرت اس کی ایک ہے لہذا دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب آپ فطرت کی بنیاد پہ انسان کو سمجھیں گے تو اب انسان میں عرض کر چکا ہوں کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے البتہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ آزادی قدر ہے ویلیو ہے یا حق ہے یعنی دیکھیں دونوں میں فرق سبحان اللہ بہت باریک بہت ہے جی جی بہت باریک بھی ہے اور بہت خوابت توجہ ہے آزادی کیا ویلیو ہے آزادی کیا حق ہے انسان کا رائٹ ہے معمولا یہ کہا گیا ہے کہ آزادی ویلیو ہے کہ آزادی ویلیو حکمانہ یہ ہے کہ انسان کو جو فوائد اور جو اس کو فائدے ملتے ہیں اجتماعی زندگی کے اندر ان کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے اس کے مقابلے میں حقیقت کا معنی یہ ہے جو دین کہتا ہے دین یہ کہتا ہے کہ آزادی بنیادی طور پر اللہ نے اس کی فطرت میں ایک حق اور حقیقت کے طور پر اس کو خلق کیا ہے لہٰذا آزادی جو ہے اس کو نہ سلب کیا جا سکتا ہے نہ اس کو محدود کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی اور حق ہے جبکہ جو ویسٹ نے آزادی کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی آزادی کے مقابلے میں کسی اور کی آزادی آ جائے تو پہلے انسان کی آزادی کو محدود کر دیا جائے۔ جائے گا یہ کیا بات ہوئی دین کہتا ہے نہیں کسی کی آزادی کو محدود نہیں کیا جائے گا ہر انسان برابر آزادی کا حق رکھتے ہیں اور آزادی در حقیقت ایک ایسا فطری حق ہے جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے تو لہٰذا البتہ اس پر مزید بحث بھی ہو سکتی ہے میں ارز کر رہوں کہ وہ بنیادی فانڈیشن یا بنیادی اصول جن کی بنیاد پہ قرآن کریم نے انسان کو آزادی کا حق دیا ہے تیسرا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے چوائس میں آزاد ہے یعنی اب کیا قرآن نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے راستے بتا دیا ہے ہم نے راستے کے مزاحت کر دیا ہے now it's your choice اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ کون سی راہ اختیار کریں شکر گزاری کا راستہ یا کفران نعمت کا راستہ یا حق سے ہٹنے کا راستہ البتہ دونوں کے نتائج تم بخوبی آگاہ ہو ہم نے بیان کر دیئے ہیں لہٰذا کیا عقیدہ رکھنا ہے زندگی کے لیے کیا اختیار کرنا ہے ہماری طرف سے تمام طرح چیز بیان کر دی گئی ہے اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو نمبر نیکس لہذا انتخاب میں انسان آزاد ہے اگلا نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے صاحب اختیار پیدا کیا ہے صاحب اختیار کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ اپنی تقدیر کو بدل لے اللہ کی دی ہوئی بنیادی صلاحیتوں کی روشنی میں اپنی انفرادی تقدیر کو بھی اور اپنی اجتماعی اور سوشل تقدیر کو بھی یہ جو قرآن انشاءت فرماتا ہے جب تک انسان خود کو تبدیل نہ کرے اس کا مطلب ہے اختیار فل دے دیا آپ کو اتھارٹی کا میدان فل دے دیا ہے اس کے ساتھ استعداد اور صلاحیتیں بھی تمہیں عطا کر دی گئی ہیں لہذا ان صلاحیتوں کی روشنی میں تم جو ہے وہ اپنے اندر جو تبدیلی پیدا کرنا چاہو کر سکتے ہو لہذا انسان اچھا یہاں پر عقیدہ عقیدہ جبر کی واقعیدہ نفی ہو رہی ہے ان تمام چیزوں سے جو آپ پیش کر رہے ہیں قرآنی جو ایک ایک فارمیٹ ہے اس میں بعض لوگ جو عقیدہ جبر کو فالو کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بس لکھا وا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے ہمارے اختیار نہیں ہے مگر یہاں پر یہ آیات تو واضح اشارت دے رہی ہے کہ خدا نے اختیار دیا ہے انسان کو میں عرض کروں بالکل ایسے ہی ہے البتہ مرحلے دو ہیں پہلا مرحلہ ہے اس بنیادی ترین عقیدے کا انتخاب اس میں لا اقراحہ فی الدین کوئی جبر نہیں ہے لیکن جب اس بنیادی قانون کو اس بنیادی عقیدے کو انسان اختیار کر لیتا ہے تو اب اس کی روشنی میں جو قوانین بنیں گے جو لیجسلیشن ہوگی اب اس لیجسلیشن کو ان قوانین کو ہیمن بینگ شوڈ ابائیڈ بائی اس کو جو ہے وہ پابندی کرنی پڑے گی اس کی مثال ایسی ہے ایسے فرض کریں کسی نے جو ہے وہ یوکے برطانیہ آنے کے لیے جو ہے وہ ویزے کی درخواست دے دی ویزے کی درخواست دینے کا معنی یہ ہے ان ادر ورڈز آپ یوکے کے آئین کو قبول کرتے ہیں یوکے کے کانسٹیشن کو قبول کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہے کانسٹیشن کو آپ نے قبول کر لیا اب جب آپ آگے اس ملک کے اندر تو اب چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہوں چاہے یہاں باقی قوانین ہوں you have to abide by اسی طرح جب آپ عقیدے کا اختیار کر لیتے ہیں جب فرض کریں آپ کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے ذاتِ الہ کے سوائے ذاتِ خالق رب العالمین کے تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جب آپ نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا تو اب اس عقیدے کے تقاضے ہیں وہاں یہ نہیں ہوگا آپ نہیں کہیں گے کہ چونکہ میں نے اللہ کو قبول کر لیا ہے اب میری مرضی ہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اب میری مرضی ہے روزہ رکھوں یا اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی آپ نے ایک عقیدے کا انتخاب کیا ہے لہٰذا اس کے ماتحد جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں you have to abide by آپ کو پابندی کرنا ہے اچھے جی نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے اچھائی کہاں پہ ہے برائی کہاں پہ ہے اور خوبصورت یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی فطرت میں خلق کر دیا ہے انسان کی ودیت کر دیا ہے اور اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے فالاہمہا فجورہا و تقواہا ہم نے فجور اور تقواہا دونوں کا الہام کر دیا ہے انسانی روح کے اندر انسانی وجود کے اندر اب لہٰذا جب نیکی اور برائی کچھ ایسی کلیات ہیں کہ ہر بشر جس بھی عقیدے کا ہو وہ سمجھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے مثلا سلم کرنا برائی ہے عقل جو ہے اس میں اچھائی ہے جہالت میں برائی ہے یہ کچھ عدالت جو ہے وہ اچھی چیز ہے انصاف اچھی چیز ہے ظلم کرنا اور بے انصافی کرنا لوگوں کے حق کو حقوق کو چیننا کسی کی توہین کرنا یہ سراسر برائی ہے اس کا کسی کسی خاص عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں اللہ نے فطرت میں خلق کر دیا ہے اچھائی اور برائی کی شناخت اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو نکتہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آزادی کے سے حقیقی تصور کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے انسانوں کا انسانوں پر کوئی تسلط قابل قبول نہیں ہے انسانوں کی انسانوں پر حاکمیت قابل قبول نہیں ہے انسان انسان کا غلام تمام ہو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے تمام تر انسان تمام تر اقوام عالم تمام تر زمین کے رہنے والے قومیں نسلیں قبیلیں جو جو بھی ہیں ان کے درمیان اب ایک مرحلہ ہے کہ ان کی قربت کیسے کی جائے قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا میرا حبیبین اہل کتاب کو دعوت دو زہر انباز علماء کے پسرین کے مطابق اہل کتاب ایک مثال کے طور پر ایک نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے اہل کتاب کو دعوت دیں آؤ ہم ڈائلاغ کرتے ہیں ہم بحث کرتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں ان معاملات پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ہیں کامن ہیں بلکہ سیم یا خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں اسی تناظر میں اسی تناظر میں یہ جو تازہ بھی حالیہ جی 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 آیت اللہ سید علی سیستانی حفظ اللہ سیت سلامتی لمبی عمر اتا فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ بشریعت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے انسانی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ دنیا کے دو بڑے بظاہب کے دو بڑے لیڈر جو ہیں ان کا آپس میں بیٹھنا اور انسانی آزادی اور انسانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا انسانوں کے دفاع کے لیے اور اسی طرح بنیادی طور پر انسان عقیدہ کے انتخاب میں انسان اپنی زندگی معاشرتی زندگی کے حوالے سے آزاد ہے البتہ یہ جو قرآن دعوت دے رہا ہے یہ ڈائلوگ کی دعوت دے رہا ہے جب ڈائلوگ کا معنی یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ایک راستہ ہو تاکہ آپ ڈائلوگ کریں اور وہ راستہ درمیان میں دو طرفہ مشترکہ مسائل ہیں مشترکہ مسائل میں واقعہ ہیمن رائٹس کا مسئلہ ہے آج کے دور میں ہمیشہ رہا ہے آج کے دور میں ظاہرہ کے اس زمین میں آبادی بڑھ گئی ہے پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں نتیجتا انسانی حقوق کا معاملہ ہے آج آزادی کے نام پر آزادی ہی سلب کر لی گئی ہے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں جو اس وقت جنگوں کی شکل میں خون ریز انسانی قتل و غارتگری کی شکل میں جو رائے جائے میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ ان دو لیڈرز کا قریب بیٹھنا واقعا ایک بہت بڑا میسج ہے بہت بڑا میسج دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں درک کرنا چاہیے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی عظمت اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا کا وہ عظیم الشان پہلو ہے جو حضرات اہلِ بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عملی سیرت کے ساتھ آپ دیکھیں تقریباً سب معصومین کا اگر آپ دیکھیں مثلاً امام صادق صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کے مکتب میں جو ہے دہریے آ کے تو علم کا استفادہ کرتے تھے غیر مسلم آ کے کرتے تھے حتی جو عقیدے میں ہم عقیدہ نہیں تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے نتیجہ تن کوئی کوئی قدغن نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اسی طرح آپ دیکھتی ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کے کی وہ بحثیں جو کہ حضرت نے اس کے معمون کے دربار میں جو مختلف مذاہب و مقاتب یہ واقعاً شاندار پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی صیرت کا آج اعادہ کیا گیا ہے احادہ کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ہم اسی خط کو اسی ٹریک کو اسی روٹ کو ہم فالو کریں اور یہ روٹ بالکل اہل بیعت کا روٹ ہے یہ خط جو ہے وہ بالکل دائن اہل بیعت علیہ السلام کی ہے اچھا جی آگے جو آگے جو نکتہ ہے وہ ہے آزادی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے اور کیسے آزادی سلب ہو جاتی ہے ارض یہ ہے کہ انسان جب ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے ڈیزائرز کی ویشز کی ایمبیشنز جس کی بنیاد اس کی نفسانی لذت ہے اس کی نفسانی لذت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو حکمران دیکھنا چاہتا ہے باقی انسانوں کو رعایہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تمام تر مادی لذتیں بھی مجھے مل جائیں میری روحانی لذتیں بھی مجھے مل جائیں تو یہ نہیں ہوتا ہے یعنی جب انسان اپنی خواہشوں ہی کے اپنے پرسنل بینیفٹس کے ساتھ ہی دنیا کے اندر جینے کا جب تصور کرے گا تو اس سے آزادیاں سلب ہو جائیں گی آزادیوں کی حفاظت کی زمانت نہیں دی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ جب انسان عدالت کی راہ کو چھوڑتا ہے قسط کی راہ کو چھوڑتا ہے جب انسان کیا کہتے ہیں انصاف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں کسی کی آزادی محفوظ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا بہت خوبصورت مطلب ہے یا ایہوالذین آمنوا کون قوابین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسهم اوی الوالدین والاقربین یکن غنیاں او فقیراں فاللہ قرآن میں مفہوم عیساء مبارکہ کہیے ہے قوامین بالقسط یعنی عدالت اور قسط جو ہے اس کے ساتھ قیوام قیوام یہ ہے قائم کرنا قائم کرنا یہ ہے اسٹیبلش کرنا یعنی اس طرح ہو جاؤ کہ سوسائیٹی کے اندر عدالت زندگی کے ہر مرحلے میں اسٹیبلش ہو جائے اب لیکے کتنا خوبصورت یہ تصور ہے کہ بنیادی طور پر دین یہ کہتا ہے کہ عدالت ہر علبتہ ظاہر ہے کہ عدالت کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ قاضی بیٹھا ہے اور وہ فیصلہ دے دے اور انصاف ہو گیا نہیں عدالت کا معنی بہت وسیع ہے اس میں میں ارز کروں اس میں جو ایک تعریف عدالت کی امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم بہت جامع ہے بہت جامع ہے عدالت کا مفہوم جہاں بہت وسیع ہے ارشاد فرمایا وَضْعُشَيْ عَلَى مَوْزَئِهِ ہر چیز کو ہر وجود کو اس کے مقام پر رکھنا عدالت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت ہے یہ مفہوم اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز اپنے پروپر اپروپریٹ اپنے مناسب مقام پر نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا ظلم یہ ہو جائے گی بے عدالتی تو اللہ ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنے قسط و عدالت کے ساتھ ہے مضبوطی کے ساتھ رہو اسی کو اسٹیبلش کرو اگرچہ یہ تمہارے ہی خلاف ہو کیا خوبصورت ہے اگرچہ یہ عدالت اور تمہارے فرض کرو والدین کے خلاف ہو تمہارے دوستوں کے خلاف ہو یہ عدالت ایسا نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے عدالت کے مرحلے میں آپ نیپوٹیزم کا شکار ہو جائیں آپ رشتہ داری کا فوقیت دیں اور قانون عدل کو آپ پائمال کر دیں دین اس کا اجازت نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے فاللہ اولا بہما اللہ جو ہے وہ ان سے زیادہ اولا ہے پروردگار زیادہ حق رکھتا ہے ان والدین سے ان اقرابین سے کہ آپ ان کی خاطر جو ہے وہ عدالت کی راہ کو چھوڑ دیں اس سے بڑا خوبصورت ازادی کا تصور کیا ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ انسانی حقوق کی کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عدالت تمام تر مرحلوں میں نافذ ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کسی ایک شخص کا بھی بلکہ دین تو اس سے بھی آگے کی عدالت کا قائل ہے وہ جو یعنی انسانی حقوق کی پازداری کی آوج ہے یہ مطلب بلکل ایسے بلکل ایسے جس میں وہ واقعہ ہے کہ حضرت نے جناب ابن عباس سے پوچھا کہ یہ میرے جوتی کی کیا قیمت ہے وہ کہا مولا اس کی کیا قیمت ہے اس کو تو پہلے پیوند لگے ہوئے فرمایا خدا کی قسم میرے لیے یہ دنیا کی یہ تمہاری حکومت اس جوتی سے بھی پست تر ہے اللہ ہوا کبر اللہ ہوا یہ کہ یہ حکومت اس بات کا سبب بنے کہ میرے پاس آئے اور میں عدالت نافذ کر سکوں تب یہ قیمت رکھتی ہے ورنہ یہ اقتدار یہ جاہو جلال یہ قدرتیں یہ قیمت نہیں رکھتی اگر عدالت ہی نے نافذ نہیں ہونا اگر انسانی حقوق کی زمانت ہی نہیں ملنی تو اس کا مطلب ہے دین کس قدر جو ہے وہ انسانی حقوق اور آزادی کا جو ہے وہ پاسدہ ہے اس کے بعد ایک اور نکتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی حدیں کیا ہیں قرآن نے تو ان حدوں کو اصلاً بے حد کر دیا ہے ان قرآن کریم نے تو آزادی کے اس حق کو اتنا وسیع قرار دیا ہے کہ قرآن کریم جو سورہ الرحمن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا معاشر الجن والعنس اے جن اور انسانوں کے گروہ فانفضو فی اختار السماوات آسمانوں میں جو ہے وہ تم پینیٹریٹ کرو یعنی آسمانوں تک انسان اور اس کی کامل ترین مثال آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سفر ہے یعنی ایک عام ایک انسان جو ہے آزادی اس کو اتنی حاصل ہے اصلاً کائنات کی وسطوں کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور آگے جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا علام اقبال نے اس کو یوں تقریباً بیان کیا ہے روج آدم خاکی سے یہ انجم سہ میں جاتے ہیں تو آدم خاکی جو ہے اس کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ کائنات کی حدوں کو وہ چیر کے تو اپنی استعداد کو جو ہے وہ عزمہ سکتا ہے یا اسی طرح سورہ جاسیہ میں ارشاد ہے مسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً اللہ اکبر عجیب آئے مبارکہ ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں آسمان میں نہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین پہ جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے مسخر کر دیا اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو سات آسمانوں کا تصور ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ جس کو آج انسان کائنات کہہ رہا ہے اور جس کے اندر ون بلین گلیکسیز ہیں ہر گلیکسی میں ایورج یہ ہے کہ ون بلین سٹارز ہیں ابھی تک اس گلیکسی کے مطلب ہے ڈائیمیٹر کی کوئی سمجھ نہیں آرہی پہلے خیال تھا کہ تین تری بلین لائٹیر ہے پھر خیال آیا کہ نہیں نائن بلین لائٹیر ہے پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں بارہ بلین لائٹیر ہے تو یہ تو ابھی وہ جس کو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ہم نے زینا سماعت دنیا بے مسابیہ ہم نے جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اس کو ستاروں سے مزین کیا ہے اس کو چراغوں سے مزین کیا ہے یہ ہے پہلا آسمان اللہ ہی جانے آگے کیا کیا قصہ و کہانی ہے قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی طاقت اتنا اختیار اتنی آزا یہ بلاخر اللہ تعالی ممکن کی دعوت دے رہا ہے ناممکن کی دعوت پروردگار نہیں دے رہا سخر علکم ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اور آسمان وہ تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے میں اس کو ایک اور نکتے کے حوالے سے عرض کروں گا یہ سورہ نحل کیا ہے مبارکہ ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے پانیوں کے اندر سمندروں کے اندر اب ظاہر ہے کہ دنیا میں 3x4 تقریبا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پانی ہے یعنی زیادہ پانی ہے اس پانی کے اندر خدا نے کتنے خزانے رکھے پروردگار فرما رہا ہے کہ تم ان میں سے استخراج کر سکتے ہو سمندروں کے اندر اپنے لئے اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں تمہارے لئے جاؤ جا کے تلاش کرو اس کے لئے ہم نے تمہیں عقل جیسی طاقت دے دی ہے لہٰذا عقل کی بنیاد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا یہ جو قرآنی تصور ہے اور جس کو ہمارے بہت شاندار ہے بنیادی جو قرول ہیں وہ اس میں سارے بیان کر دیے گئے ہیں ملکو صحیح تھوڑی سی قبلہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں آزادی کے جو ہے وہ آناف بھی ہونے چاہیے کہ اس کے کیا آدھاف ہیں تو انسان جب تک اپنے لئے کسی چیز کو حدف قرار نہیں دیتا اس کو اچیف نہیں کر پاتا ہے تو آزادی کی آدھاف تھوڑا سا بیان فرمائی ہے میں ان آدھا کو فی الحال ابھی یہی قرآنی ہی اس میں کانٹیکسٹ میں عرض کروں گا نمبر ایک آزادی کا حدف کیا ہے آزادی کا حدف ایسے انسانی الہی دینی ڈیوائن سیولیزیشن کا قیام ہے جس میں انسان خدا کی رضا کے مطابق جیئے اپنی خواہشوں کی بنیاد پر نہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو مولا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے اہداف جو ہم پڑھتے ہیں مثلا سورہ اس میں دعا ندبہ میں ایک جملہ ہے این المنتظر لعقامت الامت والعوج کہاں ہے وہ ہستی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہر طرح کی ڈیوییشن ہر طرح کی ڈیفیشنسی ہر طرح کی کمی ہر طرح کی کجی ہر طرح کی کیا کہتے ہیں برائیوں کی جو بنیادیں ہیں ان کو جو ہے وہ سیدھا کر دے گا کجیوں کو سیدھا کرے گا ان کجیوں سے مراد ظاہر ہے کہ انسانی افکار کی کجیاں ہیں انسانی افکار کے اندر انسانی سوسائٹی میں اعمال کی کجیاں اور انحراف ہیں انحرافات کو ان انحرافات کو مولا کیا کریں گے دور کریں گے لہذا اصل حدف جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا انسانی الہی دینی تمدن قائم کیا جائے جو جس کی بنیاد ہوا پرستی نفس پرستی نہ ہو بلکہ خدا پرستی ہو نمبر دو اچھا جی جی اچھا یہ جو سسٹم نافذ کیا جائے اس کے لئے کچھ زمینہ بھی ہموار کرنے کی ضرورت ہے جہاں امام آ کر ہی جو عہد چدید کے اوپر بیعت ہوگی اس وقت ان تمام چیزوں کو واضح فرمائیں گے میں دیکھیں بنیادی ترین ہمارا فریضہ کیا ہے پہلے تو ہم سمجھیں کہ امام کا پروگرم کیا ہے بالکل صحیح ہمارا جو ایک تصور ہے نا عمومی طور پر وہ اس میں بہت امبیگوٹی پائی جاتی ہے بہت ابحام پائی جاتا ہے ہاں جی امام آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ خیصلہ ایسا نہیں ہے یعنی ہمیں جب میں فرض کرو یہی میں نے بات جو عرض کی ہے کہ دنیا کے اندر ان حرافات نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے ہمیں ان حرافات کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے یا مثال کے طور پر کہاں ہے وہ جو کفر اور شرک اور نفاق کی جڑوں کو کٹ دے گا یعنی ہمیں کفر اور نفاق اور شرک کی رسیوں کو کٹنا ہے ہمیں ان تمام تر برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے نمبر دو فرض کریں اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو گویا ہمیں یہ جو تمام تر عدیان اور تمام تر مقاطب ہیں ان تک اپنا میسج پہنچانا ہے یہ میسج کیسے پہنچانا ہے ظاہرہ علم کے ساتھ ظاہرہ دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ ریزننگ اور آگیومنٹ کے ساتھ لہذا امام کے ظہور کا معنی جو ہے وہ خالی ایک چھوٹے سے سرکل میں رہ کے ہم سمجھیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نہیں خود انتظار کی حقیقت کو سمجھیں اس انسانی تمدن جو تمدن قائم ہوگا اس میں ہمارا رول کیا ہوگا ہم نے باقی انسانوں کے ساتھ کیسے روابط رکھنی ہے بہرحال it demands detail to discuss اگلا نکتہ جو ہے وہ عدالت کا قیام ہے یعنی عدالت اپنے تمام ترمعانی آزادی کا جو بنیادی ترینہ حداف ہیں دوسرا حدف جو ہے وہ انسانوں میں عدالت کا قیام ہے تیسرا عقل فهم بصیرت وزدم کی پرورش کا معاملہ ہے اس کو جا بجا قرآن کریم نے بھی اور حدیث مبارکت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عقل کی پرورش کرے جس میں شاید میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ سلام جو ہے وہ نحج البلاغم میں ایک جگہ پہ انبیاء علیہ السلام کی بیست کے عداف کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت قابل غور ہے یہ ٹرمینالوجی ہے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ جو عقلوں کے خزانے انسانی تانی استعداد راہیتیں کیپیسٹیز کیپیبلیٹیز جو اللہ تعالی نے وجود بشر میں رکھی ہیں بنیادی طور پر ان کی پرورش کی ضرورت ہے ان کی تربیت کی ضرورت ہے ان کو کشف کرنے کی ضرورت ہے ان کو نکالا جائے تاکہ اس تمدن کے قیام میں ہمیں مل سکے مدد اگلا تصور اگلی اگلا جو حدف ہے وہ ہے بنیادی طور پر دیکھیں عمل کی کمی اور زیادتی میار نہیں ہے عمل کم ہو معرفت کے ساتھ ہو تو یہ کم عمل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پیامبر فرمائیں ضربت وعالی یعنی عمل خند کے افس لبن عبادت سکلین کتنا مختصر عمل جو سکلین کی عبادت سے بڑھ گیا اس کی بیک پہ بنیادی طور پر خدا کا عشق اللہ کی معرفت اللہ کے رسول کی معرفت اللہ کے حبیب کا عشق ہے دین کا عشق ہے جس کی وجہ سے جس معرفت کے ساتھ وہ عمل مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے یا حضا قرآن کریم یہاں کیا رہا حلما یہ فرماتا ہے قرآن کریم یہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرت و باطنہ اسبغ یہ عجیب تعبیر ہے عربی زبان میں وفور ابنڈنس جس کو آپ کہتے ہیں نا بہت زیادہ یعنی مقدار میں تعداد میں قیفیت میں قیمیت میں جو اپنے نکتہ عروج پہ ہو اس کے لئے یہ تعبیر استعمال کی گئی اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو وفور کے ساتھ تمہارے اوپر تمہیں عطا کر دی یعنی خداوند قدوس نے وہ تمام تر نعمتیں مثلا فرض کریں عقل کی نعمت فرض کریں انسان کو روح کی نعمت اتا کی فرض کریں اس کائنات میں جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ وحی الہی ہے بالاخر عقل ایک مرحلے پہ جا کے تھم جاتی ہے عقل بہت سر سوالات کا جواب نہیں دے سکتی لہذا عقل سے اس کا احاطہ اس زمین سے معورہ ہے اس لیے کہ still عقل نہ اس قابل ہے اور نہ ہی اس میں یہ صلاحیت ہے نہ یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ بہت سریس کائنات کی حقیقت وں حقیقت کو درک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ عقل سے اگلی جو کامل عقل کا مرحلہ ہے وہ ہے وحی الہی لہذا یہ نعمت اللہ نے میں سمجھتے ہوں کہ پیامبر سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی لقد من اللہ للم من اذ بعث فی هم رسول یتلو علیہم سوان یعنی اللہ نے منت کی ہے اللہ نے احسان کی ہے اللہ جو ساری کائنات کی نعمتوں کا خالق ہے یہ سٹائل آپ دیکھیں کہ یہ عجیب ہے اللہ نے تم پر احسان کی ہے آنکھیں دے کر نہیں کہتا کہ ہم نے تم پر احسان کی ہے وجود کی نعمتیں دے کر نہیں فرماتا سکتا لیکن سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسالت کی نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے وہ اللہ کی وحی الہی ہے لہذا ہمیں اس مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے جہاں وحی جہاں سے وحی کے سوتے پھوٹتے ہیں یہ فاطمہ ظہرہ کا بڑی شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے بنیادی طور پر ہمیں ان اہداف کی طرف جو ہے وہ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی آزادی کے جو اہداف ہیں دینی آزادی کا جو تصور ہے وہ کہیں عظیم تر ہے آزادی کے اس کونسپٹ سے جو فرانس کے انقلاب کے بعد لوگوں نے سمجھا یا رینیسنس کی مومنٹ کے بعد لوگوں نے سمجھا وہ آزادی بنیادی طور پر لذتوں میں آزاد ہونا ہے مادی لذتوں میں مادی مفادات میں دین اس سے بیونٹ دین میٹا اب جن کا اب جن کا ذہن جو ہے وہ یا ان کی کئی جنریشن گزر چکی اس کے اندر جو کہ الہی آداب کو نہیں جانتے بلکہ خدا ہی وجود کے انکاری ہیں اس کو ہی نہیں سمجھ پاتے وہ تو اپنی ایک آزادی کو ان لذتوں کے اندر آزاد سمجھتے ہیں ایک ایسے طبقے کو کس طرح سے مائل کیا جائے کہ وہ چیز کو در کر سکے کہ پروردگار نے کسی شائع کو اب اس خلق نہیں کیا اور ان معنی انسان خلق کیا ہے ہیوانوں کی طرح نہیں ان چیزوں کو کس طرح سے ان تک پہنچایا جائے کنوے کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ عمر بالمعروف اور آپ کی بات کا نتیجہ نکلے گا ہم اسی اصول کو مثلا لے لیتے ہیں کیا ہم واقعا دنیا کو یہ جو میسج ہم نے پہنچانا ہے ہماری بات میں اثر ہے اور یہ اثر کب پیدا ہوگا یہ دو صورت میں پیدا ہوگا ایک یہ کہ ہمارا عمل واقعا ٹھیک ہو ہم دین کے اہداف کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری گفتگو میں علم ہے ہماری گفتگو اور کلام میں دلیل ہے ہمارے کلام کے اندر ریزننگ موجود ہے جب آپ دلیل کے عنوان سے آگے جائیں گے آپ دیکھیں کہ خود اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ فرض کریں ہم ساری دنیا کے ان انسانوں کو تو آج کوئی alternative فارمولہ تو دیں آپ آپ جب اعتراض کرتے ہیں کہ capitalism میں یہ خرابیاں ہیں تو alternative کے طور پر آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے اس کے مقابلے میں لہذا علمی میدان میں بحثیت امت ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اگرچہ سارے انسانوں کو یہ دعوت ہے لیکن کم از کم جو لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے علوم ہیں اور وہ گھرانے یا وہ sources جہاں سے علم ملتا ہے اس علم کے ساتھ اچھا یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہیں مگر بعض جنگہ پر بادشاہ ہیں بعض جنگہ کچھ بانوان اسلام بھی اس چیز کا اعلان کرتے ہیں اسلامی ریاست اور سر فیرست اسلام کو آگے رکھتے ہیں جس طرح سے بعض جنگہ پر بادشاہ ہے ان کا اپنا کلچر ہے جمہوریت ہے مختلف نارے ہیں تو کیوں سب سے پہلے جب ایک قرآنی سسٹم موجود ہے ہمارے پاس ایک باقیدہ پورے انسان کی جو پلاہ کے لئے جو پروردگار نے جو پورمٹ دیا ہے وہ ہمارے پاس قرآنی تصفر موجود ہے تو کیوں پہل نہیں کرتے کوئی مسلم ممالک میں سے کوئی ملک جو کے سامنے ایک نمون عمل مگر انسانوں کے حکمران ہیں وہ اسلامی قوانین کے محافظ ہیں در حقیقت ایسا نہیں ہے البتہ براہ راست قوموں سے گلا نہیں ہے اقوام عالم سے گلا نہیں ہے انہیں عادی طور پر لیڈرشپ سے گلا ہے وہ لیڈرشپ جن کا خیال اور جن کا گمان یہ ہے کہ در حقیقت ہم ہی اسلام کے پاسدار ہیں ہم دعوے دار ہیں ہم ہی پاسدار ہیں ایسا نہیں ہے اگر دور نہیں جاتے سب سے پہلے اپنی ہی بات کر لیں ہم اپنی قوم کی پاکستان وہ واحد ملک جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا خوص سارے ممالک تو وہ ہیں جو کہ جہا پر اسلام پیل کیا وہاں یعنی حقوق مانگنا کوئی حرج نہیں یہ بالکل حقوق مانگے جائیں جنوس نکالیں نکالیں اس میں کوئی حرج نہیں مگر جس طرح سے وہاں پر ایک اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی گئیں جس طرح سے وہاں پر ایک بے حیائی کا منظر پیش کیا گیا تو میرے پاس الفاظ نہیں ایک اس طرح سے ہم نظام کی بات کر رہے ہیں اور ہماری کیا کیا ہو رہے ہیں میں ان دو چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نام تو رکھنا چاہتے ہیں اسلامی جمہوریہ مگر وہاں پر اسلام کوسوں دور بھی اس کی جھلت بھی نظر نہ آئے یہ کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں سرکار دو عالم کا وہ منا میں جو خطبہ ہے حج کے دوران اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو کیا واقعا ہم اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست کہلانے کے حق دار ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ریاست کا نظام جن لوگوں کے اختیار میں ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ان کے قریب سے نہیں گزرا اصلا سسٹم ہی اس قدر تواہ شدہ ہے آج آپ مثلا فارس کرو جی میڈیا کو لے لیں میڈیا کس طرح کا مسلمان پیش کر رہے کس طرح کی مسلمان عورت کو وہ پیش کر رہے اللہ معاف کرے آپ مطلب ہے جس عورت کی یہ تصویر پیش کر رہا ہے ہمارا میڈیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں بدن کی نمائش ہے جس میں حسن و جمال کی نمائش ہے جس میں صرف مادیات کی نمائش ہے جس میں خواہشات نفسانی کی نمائش ہے وہ چیزیں جس میں کوئی میسج ہو جس میں واقعا آپ قوم کی تربیت کریں دور دور تک نہیں موجود صبح شام یا اس طرح کے پروگرام ہیں یا سیاست ہے اور وہ بھی اس لئے ہے تاکہ پروگرام چلتے رہیں اور ہماری دکان چلتی رہے کہاں اسلاحی پروگرام موجود ہیں اس میڈیا کے اوپر شاز و نادر شاید کچھ ہوں گے اسی طرح حکمرانوں کی جو جماعت ہے جتنے میرا مطلب ہے آپ شعبے دیکھ لیں جتنی آپ ادارے دیکھ لیں جتنی آپ منسٹریز کو دیکھ لیں وہاں کرپشن کا کیا حال ہے کس طرح لوٹ مار ہے ستر پچھتر سال سے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں یہ ارز کروں حتی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کی شخصیت ہی کو لے لیں ان کے فرامین کو لے لیں کوئی ایک فرمان جو اس مملکت میں راج ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خرابی نہیں یہ یہ ہمارے عمال ہیں جو توہمت ہیں اسلام کے اوپر یہ ہماری بدکرداری ہے جو اسلام کے نام پر توہمت ہے کہنے کو ہم مسلمان ہیں اللہ کرے ہم حقیقت میں مسلمان ہو جائیں ہم کوشش کریں کہ ہم واقعا مسلمان ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ درجہ پہ درجہ یہ ذمہ داری شدید تر ہوتی جاتی ہے خدم مرتبت صلی اللہ علیہ 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 حدیث کل لکم رائن کل لکم مسئول ہر ایک ذمہ دار ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے مسئول ہے جواب دے ہے جب ہر ایک ذمہ دار ہے تو عوام اپنی سطح بھی ذمہ دار ہے جس کا بڑا حد ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے صرف صرف میں پس ایک دو منٹ رہ گئے ایک چیز اور یہاں پر ہم تھوڑی سی واضح کر دیں کہ یا تو بلکل اس گانے چاہیے جن کے جو عدالت قائم کر سکے جو شدت پسند ہے عدالت اس کے پاس نہیں ہوتی وہ ادھر سے اس سے زیادہ ایک اسلامی پکچر خراب کر دیتا ہے یہ ہے ایک بیلنس نہیں ہمارے پاس سامنے ایک ایسی سو سائیٹی بدپاری جس کے اندر باقیتہ ایک عدالت اور بیلنس میں سمجھت ہوں نمونے موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جو کہ تاریخ نے بیان کی ہیں وہ بہت عظیم شان ہیں کہ اسلام کی جو حقیقی میسج تھا اللہ کی توحید کا حقیقی میسج تھا وہ انہوں نے اپنے علم سے اپنے کردار سے اپنے تقوی سے نہ یہ کہ مطلب ہے اٹھا لو ایک فوج تیار کرو لوگوں کی گردنیں کاٹتے جاؤ یہ اس لیے کہ یہ ہماری بات نہیں منتے قل حاتو برحانک من کن تم صادقین قرآن نے برحان کو دلیل کو بنیاد قرار دیا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل کے ساتھ آگے بڑھو حاتو برحانک اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت شکر گزاریں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ ایک مرتبہ پھر اپنا اینٹی ٹائم ایلی پیٹی کی جساک اللہ سلام ادرہیں انشاءاللہ جیناسی آپ سمات فرمارت اللہ مسید نجمہ نخوی صاحب کو ہمارا موضوع آزادی انسانی آزادی اس کا کیا فارمٹ ہے دنیا کے اندر کتنے خصم کے مختلف جو ہے فارمٹ چلنے ہیں کہی پر بادشاعتیں ہیں کہی پر جمہوریت ہیں مگر ہر طرف سے ایک نائنصافی کی آواز ہے لوگوں کے اوپر ظلم اور استعداد کا بازار گرم ہے لوگوں کو شگنجے دیے جا رہے ہیں تو پھر آخر وہ کون سا سسسٹم ہے جو انسان کی فلاح کے لیے ہے اس میں قرآنی تصفر کیا ہے اسلام نے کیا فارمٹ دیا اسٹو پر ایک مدلی بحث کے ساتھ ہمارے خدمت میں حاضر ہوتی ہے ہمارے فرگرام کے ٹائم اس وقت تمام ہوا ہماری اور آپ کی اگلی